اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں روز جمعیرات کا آج ایک بے انتہا مجارب اور جلالی ترین وزیف و عمل شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے لے کر آئیں شہزادی کونین کے اس وزیف و عمل کو مومنین کر کے با خدا اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خدا بند متعال عزت شہزادی کونین کے صدقے میں مومنین کی دنیا و آخرت کی ہر ناممکن ترین حاجت کو انہیں عطا کر دے گا ان کے زندگی سے ہر قسم کے مسائل کا پریشانی کا آفت کا بلا کا ناگہانی کا خاتمہ کر دے گا آپ کے ہر بند دروازوں کو غیب سے آپ کے لیے صدقہ شہزادی کونین کھول دیا جائے گا رزق و روزی کے مسائل تو اس وزیف و عمل کو کرنے سے فوراں کے فوراں حل ہوتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کی بیماری سے شفایابی کے لیے اس وزیف و عمل کو کریں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ بے انتہا مجرب طاقتور ترین تیر بہدف ترین عمل ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں بنتے بنتے آپ کے کام بگڑنے لگتے ہیں آپ اس وزیف و عمل کو کریں غضبناک ترین مشکلات کا یہ فوری حل ہے اس وزیفے کے اندر پوشیدہ جمعیرات کے دن مومنین نے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک ہر جمعیرات کو آپ اس وزیف و عمل کو کر سکتے ہیں نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ اس وزیف و عمل کو کریں اور خداوند مطالق کو حق شہزادی کونین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کریں بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی روز جمعیرات پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت پڑھنے کے بعد مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پر اول و آخیر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے لیکن یاد رکھئے کہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے لیکن تلاوت کرتے کرتے جب آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 پر آئیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 آپ کو انشاءاللہ تعالی سکرین پر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جب آپ آیت نمبر 58 پر آئیں تو پھر اس آیت کو آپ نے ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز پڑھنا ہے یاد رکھئے گا اس آیت کو آپ نے سلام قولم رب الرحیم اس ذکر کو آپ نے ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز پڑھنا ہے اور پھر پیشانی کو سجدے گاہ پر رکھ کر خداوند مطال کو حکر فاطمہ زہرہ کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اور پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کے سورہ یاسین کو مکمل کر لینا ہے یہ بے انتہا مجرب ترین روز جمعیرات کا عمل ہے اس عمل کے کرنے کے بعد دوارد ہو ہی نہیں سکتی ہے آپ مسلح سے اس عمل کو کر کے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خداوند مطال صدقہ شہزادی کونین دنیا آخرت کے خزانوں کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا اور آپ کی ہر مشکل کو دور کر دے گا اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجهم اجمائین